جو خدا کا کلام سنتے ہیں ان سب کو ایک بار پھر سے میری طرف سے اسلام اور دیکھیں ہم آج کلام کو سیکھنے سے پہلے سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کریں گے کہ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے خدا باپ خدا بیٹے خدا روح القدس خدا یسو تیرا شکر تیری تعریف تیری تعصیم کرتی ہوں یہاں پا خدا تو جو عظیم وفادار قادر متلی خداوند ہیں رب العفواج خدا لشکروں کے خدا قدوس رب میں اس وقت خداوند پا خدا پی ایم سی چینل دیکھنے والے تمام لوگوں پر اے خداوند تیرے مسا تیری حضوری کو مانگتی ہوں اے خداوند آج کے سارے کلام کی برکت کو مانگتی ہوں اے خداوند جب میں تیرے لوگوں تک یہ کلام پنچاؤں تو خداوند پا خدا تیرے لوگ کسرت کی برکت پائیں اے خداوند پا خدا تو میرے گلے کو ہونٹوں کو بلیس کر اے خدا تو میرے ذہن کو کھول اے خداوند پا خدا میں پیچھے ہٹوں اور تو آگے بھڑ اے خداوند پا خدا میں کم ہوتی جاؤں اور تو بھڑتا جائے اے خداوند پا خدا دیکھ یہ کام انسانوں سے نہیں ہو سکتا اے خدا انسان کی اتنی ساخت نہیں ہے کہ وہ تیرے کلام کو بیان کر سکے بلکہ خداوند پا خدا جب تو اپنا سلکتا ہوا شولہ اپنے خادموں کے موں میں رکھتا ہے تو خدا تیرے خادم دلیری کے ساتھ قوت کے ساتھ اور خداوند پا خدا تیری دی ہوئی اے خدا نائنٹنگ کے ساتھ تیرے کلام کو جب بیان کرتے ہیں تو زندگیاں آزاد ہوتی ہیں اے خداوند آج بھی ایسا ہی ہو تیرے یہ کلام میری زندگی میں پورا ہو میں لائک تو اور پر تیرے لوگوں کو گائیڈ کر سکوں تیرے کلام کی صداقت کی باتیں بتا سکوں اور خداوند پا خدا یہ کلام ہر ایک کی زندگی میں جاڑ پکڑے خداوند یسو اور خداوند سننے ملی جانے برکت پائیں اور خداوند پا خدا میں جب سناوں تو تیرا جلال ظاہر ہو خداوند یسو تو مجھے اپنی جلال کی کسرہ سے استعمال کرنا تاکہ خداوند تیرا مسا تیری حضوری ٹھہری رہے خداوند پا خدا مانگتی ہوں ترے زندہ عصیم اور پاک نام سے آمین جیسا کہ جب مجھے بتایا گیا کہ خدا کا کلام جو ہے وہ پی ایم سی چینل کے لیے سنایا جانا ہے لوگوں کے لیے تو میں نے خدا سے دعا کی کہ خداوند ان لوگوں کی ضرورت کے مطابق تو مجھے کلام مہیا کر کیونکہ میں تو انسان ہوں اور مجھے کچھ پتا نہیں کہ کس کی کیا ضرورت ہے تو جب میں نے دعا کی تو خدا نے مجھے بہنوں بیٹیوں کے لیے جتنے بھی بہنوں بیٹیوں کے رشتے ناتے ہیں ان سب کے مطابق خدا نے مجھے کلام مہیا کیا اور مددگار کے حوالہ سے خدا نے کلام دیا تو وہی کلام آج میں آپ سب سے شیئر کروں گی ہم دیکھیں گے پدائش دو باپ اور اس کی تھارہ آیت لکھا ہے اور خداوند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلہ رہنا اچھا نہیں میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانت بناوں گا اب دیکھیں کہ یہاں پر جب آدم کو بنایا گیا ہے خدا نے جب ساری چیزوں کو خلق کیا ہے ہر ایک چیز کو بنایا تو ان تمام چیزوں کے لیے ان کے ساتھ بسنے کے لیے رہنے کے لیے آدم کو بنایا گیا اور جب آدم کو خدا نے بنایا ہے جبکہ مرد طاقتور ہے زورور ہے مرد کو تمام چیزوں پر حکومت دے گئی ہے تو دیکھیں جب ایک مرد کو آدم کو بنا دیا گیا ہے تو اب خدا کہتا ہے کہ اس کا اکیلہ رہنا اچھا نہیں ہے اس کے لیے اس کی معنی ایک مددگار ہونی چاہیے تو اب خدا نے یہ سوچا کہ ایک مددگار بنانی چاہیے اور خدا نے اس مددگار کو بنانے کے لیے آدم پر گہری نیند بیجی اور پھر اس کی پسلی سے ہوا کو بنایا اس کے لیے ایک مددگار عورت بنائیں اب دیکھیں کہ مددگار کا جو مقصد ہوتا ہے مددگار کا مقصد ہوتا ہے رہنمائی کرنا سیدھی راہ پر لے کر چلنا اچھی باتیں بتانا مددگار کا مطلب ہوتا ہے کہ مدد کرنا رہنمائی کرنا کسی کی جو ہے وہ رہ پری کرنا کسی کو سیدھے رستوں پر لے کر جانا اس کی سکوٹی کرنا اس کو بچانا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے ہوا کو مددگار بنا دیا ہے اور اب یہ کیسی مددگار ہے دیکھیں کہ مددگار کا مطلب ہے کہ رہنمائی کرنا سیدھا رستہ بتانا اس کو اچھی راہیں سکھانا لیکن ہوا جس کو پسلی سے بنایا گیا اب دیکھیں کہ پسلی جو ہے وہ ساری چیزوں کی سکوٹی کرتی ہے دل گردے پپرے ہر ایک چیز کی سکوٹی کرتی ہے اور اسی لیے عورت کو مددگار پسلی سے اسی لیے بنایا گیا کہ وہ ہر ایک رشتے میں اچھی مددگار ثابت ہو بیوی کے رشتے میں اچھی مددگار ثابت ہو ماں کے رشتے میں اچھی مددگار ثابت ہو بہن کے رشتے میں اچھی مددگار ثابت ہو اس مددگار کو ہر ایک رشتے میں اسی لیے پسلی سے بنایا گیا کہ یہ اچھی مددگار ثابت ہو یہ ہر ایک رشتے کو اچھے طریقے سے چلا سکے لائک طور سے ہر ایک خاندان کو ہر رشتے ناتے میں بان کر رکھ سکے تاکہ کوئی بکھرنے نہ پائے کوئی ٹوٹنے نہ پائے کوئی کسی طرح سے بھی گلز رستوں پر نہ جانے پائے اب ہوا کو بیوی کا رشتہ دیا گیا ہے سب سے پہلے جب خدا نے دیکھیں کہ مددگار بنائی تو بیوی کے روپ میں بنائی اب ہوا کو آدم کے لیے مددگار بنا دیا گیا لیکن میرے اسیسو یہ اچھی مددگار ثابت نہیں ہوئی بلکہ نہ اپنے شہر کے لیے نہ اپنے بیٹوں کے لیے اور نہ ہی اس پوری کائنات کے لیے کیونکہ اس کا نام جب ہوا رکھا تو ہوا کا مطلب ہے سندوں کی ماں لیکن یہ کیسی مددگار ہے کہ اس کی وجہ سے ساری دنیا پر موت آگئی جب یہ اچھی مددگار ثابت نہیں ہوئی جب یہ اچھی مددگار جس کو خدا نے آدم کے لیے بیوی بنایا اچھی مددگار ثابت نہیں ہوئی تو دیکھیں کہ اس کے گناہ کی وجہ سے اس کی گلتی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ شہر کو سزا ملتی ہے کہ تو اپنے خون پر سینے کی کھائے گا زمین تیرے لیے اونٹ کا دارے اگائے گی اور باقی ادن سے نکال دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بیٹوں میں وہی گناہ کام کرتا ہے وہی کام جو اس سے ہوا وہی گناہ اس کے بیٹوں میں آ جاتا ہے اور اس کا بڑا بیٹا اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیتا ہے جب ایک عورت اپنے خاندان کے لیے اپنے گھرانے کے لیے اپنے شہر کے لیے اچھی مددگار ثابت نہیں ہوتی تو اس کے سبب نہ صرف اس کا شہر بلکہ اس کے بچے اس کا خاندان اور سارے لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں جس طرح اس ہوا کے ایک گناہ کی وجہ سے ایک گلتی کی وجہ سے ایک پھسلاؤ کی وجہ سے دیکھیں کہ اس کے شہر کو بھی باگی ادن سے نکال دیا گیا اس کو بھی سزا ملی اور پھر دیکھیں کہ اس کے بیٹے نے قتل کر دیا اپنے ہی بھائی کو یہ بیوی کے روپ میں اچھی مددگار ثابت نہیں ہو سکی خدا نے یہ سب سے پہلی مددگار بنائی عورت خدا نے زندہ رہنے کے لیے بنایا اس کے نام کا مطلب بھی زندوں کی ماں ہے لیکن اس کی وجہ سے ساری امت پر ساری بنین و انسان پر موت واقع ہو گئی اور ہاں اسی طرح ہم جب ابراہام اور لوت کو دیکھتے ہیں تو دیکھیں کہ خدا کا بندہ ابراہام اس کی بیوی سارا بلکل سات کی سے زندگی بسر کرتی ہے اپنے شوہر کے تابعہ رہتی ہے اپنے شوہر کی ہر ایک بات میں اس کے ساتھ رہتی ہے اس کی اچھی مددگار بنتی ہے اور ایک طرف لوت کی بیوی ہے دیکھیں ابراہام نے سارا ترائی کا حصہ لوت کو دے دیا اپنے بتیجے کو دے دیا ساری خوشحالی دے دی اب دیکھیں ہوا کے پاس بھی خوشحالی تھی شادمانی تھی سب کچھ تھا روٹی کپڑا کسی چیز کی فکر نہیں تھی کیونکہ اس کو خدا نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا اور لوت کی بیوی کو لوت کو سب کچھ مل گیا تھا اچھا حصہ مل گیا تھا لیکن لوت کی بیوی بھی اپنے گھرانے کے لیے اچھی مددگار ثابت نہیں ہو سکی اس کا دیہان جب بیچے رہا تو دیکھیں نمکہ ستون بن گئی اور اس کا گھرانہ بکھر گیا آج بھی خدا جب اپنے بیٹے بیٹیوں کو تمام چیزوں سے نواز دیتا ہے خوشحالی دیتا ہے شادمانی دیتا ہے تو اکثر بیویوں کے دیہان پیچھے ہی رہتے ہیں اکثر وہ سوچتی ہیں نہیں کہیں یہ نہ پیچھے رہ جائے کہیں یہ چیز نہ رہ جائے کہیں ایسا نہ ہو جائے تو پھر وہ پیچھے دیکھتی دیکھتی آخر کار اپنے اور اپنے گھرانے کو تباہ و برباد کر لیتی ہیں تو میری بہنوں ہوا بھی اچھی مددگار ثابت نہیں ہوئی لوت کی بیوی بھی اچھی مددگار ثابت نہیں ہوئی یہ دونوں بیویاں اپنے گاندانوں کے لیے اچھی مددگار ثابت نہیں ہو سکی اسی طرح ہم آج ماں کے حوالہ سے بھی دیکھیں گے کیونکہ جب کوئی عورت بیوی بنتی ہے تو اس کے بعد وہ ماں بھی بنتی ہے تو آج ہم ماں کے حوالہ سے بھی دیکھیں گے جب ہم دوسرا سلطین اس کے چار باپ میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک بیوہ کا حوالہ ملتا ہے جو علی شاہ نبی کے پاس جاتی ہے دیکھیں کہ وہ انبیاء زادوں میں سے ایک کی بیوی تھی اب وہ عورت کسی غیر معبود کے پاس نہیں جاتی اس کا شوہر جو خادم تھا وہ مر جاتا ہے تو دیکھیں کہ جو کرز خواہ ہوتے ہیں اس کے شوہر نے جن کا کرز دینا ہوتا ہے وہ اس کے گھار آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تو اپنے بیٹوں کو ہمیں دے تاکہ یہ ہمارے ہاں نوکری کریں اور جب تک کرز نہ اتر جائے یہ ہمارے ہاں نوکر بن کر رہے ہیں اب وہ ماں دیکھیں کہ کتنی اچھی ماں ہے کتنی نیک ماں ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ کسی غلط کام کے لیے جائے کسی غلط رستے پر جائے یا اپنے بیٹوں کے لیے کوئی غلط مدد طلب کرے یا وہ کہیں اپنے بیٹوں کو جھاڑو پر لگوا دے یا نشہ بیچنے پر لگا دے نہیں بلکہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا وہ خدا کے خادم کے پاس جاتی ہیں اپنے بیٹوں کے لیے اپنا کرز اتارنے کے لیے اپنے گھر کے گزر بسر کے لیے وہ خدا کے خادم کے پاس جاتی ہیں وہ جا کے خدا کے خادم کو کہتی ہے کہ کرز خوا آتے ہیں اور مجھ سے میرے بیٹوں کو طلب کرتے ہیں تو مجھے بتا کے میں کیا کروں اب دیکھیں کہ خدا کا خادم اسے کہتا ہے جب وہ خدا کے خادم کے پاس گئی ہے اپنے بچوں کے لیے ریکویسٹ کی ہے تو دیکھیں خدا کے خادم نے بھی پھر اسے اچھی بات بتائی ہے تو آج کی ماں لالچ میں آ جاتی ہیں آج کی ماں سوچتی ہیں چلو ہمارا بچہ کوئی نشہ بیچے گا کوئی ایسا کام کرے گا ہمارے گھر میں روپیہ پیسہ آئے گا ہمارا اچھا گزر بسر ہوگا لیکن اس ماں نے ایسا نہیں کیا اپنے بچوں کے لیے اچھی مددگار ثابت ہوئی کسی کا نوکر نہیں بننے دیا ان کو آبارہ نہیں ہونے دیا ان کو کسی کے لیے بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنے دیا بلکہ خدا کے خادم کے پاس گئی اور اچھی صلاح لے کر آئی اور اس نے کہا کہ جا اور تیرے گھر میں جو تیرے پاس تیل ہے تو اس کو برطنہ کٹھے کر اور اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر اپنے کمرے میں جا اور انڈیلتی جانا اور اس تیل سے تو کرز بھی اتار لینا اور اپنے گھر کا گزر بسر بھی کرنا دیکھیں اس ماں نے اپنے بچوں کے لیے کتنا اچھا رستہ چن لیا اپنے بیٹوں کو کسی کا نوکر نہیں بننے دیا کسی کی غلامی نہیں کرنے دی اپنے بیٹوں کو آبارہ نہیں ہونے دیا آج ماں چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھروں سے بیج دیتی ہیں کام کرنے اور وہ بچے باہر چاہے آوارہ پھریں چاہے زنا کاریاں کریں حرام کاریاں کریں چاہے نشے کرتے پھریں ماں کو گھر میں کچھ پتا نہیں ہوتا ان کو بس پیسوں کی طلب ہوتی ہیں لیکن اس ماں نے ایسا نہیں کیا اس نے اپنے بچوں کے لیے اچھا کردار ادا کیا اچھی مددگار ثابت ہوئی اپنے بیٹوں کے لیے اچھی مددگار ثابت ہوئی اسی طرح خدا کے کلام مقدس میں ہمیں ساس کا کردار بھی ملتا ہے جب کوئی عورت بیوی بنتی ہے ماں بنتی ہے پھر وہ ساس بنتی ہے اور ہمیں یہاں پر ساس کا بھی کردار ملتا ہے جب ہم روت کی کہانی کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں نومی جو ہے وہ ساس کے روپ میں ملتی ہے اور روت اور عرفہ ہمیں بہو کے روپ میں ملتی ہیں آج بہت ساری بہویں ہیں وہ پیچھے خدا پرست ہوتی ہیں جب وہ کوواری ہوتی ہیں وہ حیکل جاتی ہیں چرچ جاتی ہیں وہ خدا کا کلام سناتی ہیں وہ کوائر میں ہوتی ہیں لیکن جیسے ہی شادی ہوتی ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اب ہم گھر کے کاموں میں مصروف ہو جائیں لیکن روت کی زندگی سے ہمیں یہ بات نہیں ملتی اور اس کی ساس نومی جو ہے اس کی زندگی سے بھی ہمیں بات نہیں ملتی بہت ساری ساسیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی کوئی پڑھی لکھی بہو آجائے تو وہ اس کے پیچھے جلنا شروع کر دیتی ہیں وہ اپنے بہو کو بڑی اہمیت دینا شروع کر دیتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ جو ہماری بہو کر رہی ہے شاید یہ سب سے اچھی بات ہے لیکن میرے عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ نومی یہودی گھرانوں یعنی کہ وہ یہودی گھرانے میں تھی اور یہ عرفہ اور جو روت تھی یہ دونوں بت پرست گھرانے سے تھی اب ان دونوں کی یہودی گھرانے میں شادی ہو گئی یہ دونوں نے نومی سے تعلیم پائی نومی ان کی ساس ہے یہ دونوں کو برابر تعلیم دیتی رہی کیونکہ اس کا شہر بھی فوت ہو گیا اس کے دونوں بیٹے بھی فوت ہو گئے اب یہ تین عورتیں ہی اس گھرانے میں بچی ہیں دو بہو اور ایک ساس اور اب یہ ساس جو ہے اپنی دونوں بت پرست گھرانے والی بہووں کو یہ زندہ خدا کی تعلیم دیتی ہے یہ ان کا بتاتی ہے کہ زندہ خدا کو ہم ماننے والے ہیں اور تم بھی زندہ خدا کی عبادت کرو اور جب بیٹے مر جاتے ہیں تو یہ ان کے سامنے ایک بات رکھتی ہے کہ اگر تم دونوں اپنے گھرانوں میں واپس جانا چاہو شادیاں کرنا چاہو تو تم جا سکتی ہو لیکن دیکھیں کہ عرفہ نے اس بات کو اول درجہ دیا اس نے واپس جانے کو اہمیت دی اور ہم جانتے ہیں کہ کلام مقدس میں اس کے بعد اس عورت کا کہیں ذکر نہیں ملا ہو سکتا ہے کہ یہ بت پرست لوگوں کے ساتھ ہی مر گئی ہو لیکن روت نے جب اپنی ساس کی جو اس کی مددگار ہے جو اچھی ساس ہے جب اس نے اس کی تعلیم کو زندہ خدا کی تعلیم کو پا لیا ہے اس کو اپنی اچھی پریچر اچھی ٹیچر اچھی ماں اچھی ساس سمجھ لیا ہے تو اس نے پھر کہا کہ اب تیرا خدا میرا خدا تیرے لوگ میرے لوگ اور اب تو جہاں رہے میں بھی وہاں رہوں گی اس کی ساس اس کے لیے اچھی مددگار ثابت ہوئی اور اس نے ایک بت پرست گرانے کی لڑکی کو بچا لیا اور دیکھیں کہ جب وہ بچ گئی تو اس روت کا ذکر جو ہے اس کا نسب نامے میں نام آ جاتا ہے اس نسب نامے میں جس سے یسو مسیح پیدا ہوتے ہیں اب یہ بت پرست گرانے سے تھی تو اس کی ساس نومی اس کے لیے اچھی مددگار ثابت ہوئی آج جتنی ماں ساس بن چکی ہیں یا جتنی ماں نے بچوں کو جنب دیئے ہیں اور وہ ساس بننے والی ہیں تو دیکھیں ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر کوئی بت پرست آپ کے گرانے میں آ جائے تو اس کو زندہ خدا سے واقف کروائیں آج ساسوں کی یہ جو ہے یہ بات ان کی زندگی میں اول درجہ رکھتی ہے کہ وہ اپنی بہوں کو جو نہیں خدا مند کو سمجھتی ان کو تعلیم دیں تاکہ وہ بھی خود زندہ خدا کو جاننا شروع ہو جائے جس طرح روت نے جانا اور دیکھیں کہ وہ دعوت کی پردادی بن گئی تو آج اگر کوئی ساس ہے تو وہ اپنی بہوں کو اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں تاکہ وہ جانے کہ جس طرح نومی نے اپنی بہو کی مددگار بن کر اس کو بچا لیا اس کو دیکھیں کہ اتنی اچھی زندگی مل گئی تو آج آپ لوگ بھی ایسا کر سکتے ہیں آج آپ بھی بہت ساری بت پرست بہووں کو بچا سکتی ہیں خداون کے کلام میں بہت ساری بہنوں بیٹیوں ماں کی مثال ملتی ہے جو اچھی مددگار ثابت ہوئی ہیں اب ہمیں بیٹی کی مثال ملتی ہے آج ایسی بیٹیوں کی ضرورت ہے جو اچھی مددگار ثابت ہوں جو اچھی بیٹیاں ہوں جو اچھے طور سے اپنے ماں باپ کی فرما بردار ہوں تابدار ہوں اسی طرح ہمیں افتاجہ لادی کی بیٹی کی مثال ملتی ہے دیکھیں وہ بھی خوبصورت بیٹی ہے نوجوان ہے کام عمر ہے اس کے دل میں کوئی خوائشیں ہیں اس کے دل میں بھی کوئی حسرتیں ہیں وہ بھی جینا چاہتی ہوگی وہ بھی احشائشت کرنا چاہتی ہوگی لیکن اس بیٹی کی تابداری جب ہم دیکھتے ہیں تو جب اس کا باپ جنگ لڑنے کے لیے جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے خدا جونسی میری چیز سب سے اچھی ہوگی میری پیاری ہوگی جو سب سے پہلے میرے سامنے آئے میں اس کو تیرے لیے کیا کروں گا قربان کر دوں گا اور جب وہ ایسا کہتا ہے تو بہت سارے خادم اس بات کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جلد بازی میں اپنے مو سے کوئی بات نہیں نکالنی چاہیے لیکن میرے اسیسوں جن کے اندر خدا کی محبت ہوتی ہے وہ جلد بازی میں خدا کے لیے بھی بہت ساری باتیں کہہ جاتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں اسی طرح اس کے باپ نے بھی افتہ جلاتی نے جلد بازی میں اپنے مو سے یہ بات کہتی اور جب وہ فتح پا کر واپس آتا ہے تو سب سے پہلے اس کی اپنی بیٹی اس کے سامنے آ جاتی ہیں اب وہ پریشان ہو جاتا ہے گھبرا جاتا ہے تینشن میں آ جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں میں نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ جو سب سے پہلے میرے سامنے آئے میں اسے ہی تیرے لیے قربان کروں گا اب اس بیٹی کی وفاداری دیکھیں تابداری کو دیکھیں اس کے اندر بھی خواہشیں ہیں وہ بھی جینا چاہتی ہے وہ بھی خوش رہنا چاہتی ہے وہ بھی اس دنیا کی بیٹیوں کی طرح اپنی زندگی میں اچھے دن بتانا چاہتی ہے لیکن میرے عزیزو اس بیٹی نے ایسا نہیں کیا بلکہ وہ اچھی مددگار ثابت ہوئی اس نے اپنے باپ سے کہا کہ تو پریشان مت ہو اے باپ تو نے جیسا خدا سے کہا ہے تو ویسا ہی کرنا لیکن مجھے صرف اتنا وقت دے دے کہ میں اپنی سہیلیوں سے مل لوں دیکھیں کہ کیسی بیٹی ہیں آج ایسی بیٹیوں کی ضرورت ہے آج آپ ایسی بیٹیاں مت بنیں کہ ماں باپ کے اوپر انگلیاں اٹھیں ایسی بیٹیاں مت بنیں کہ ایسے اشرت میں لگی رہیں ماں باپ کی گھرانوں کی بہن بھائیوں کی فکر نہ ہو آپ ایسی بیٹیاں مت بنیں بلکہ ایسی بیٹیاں بنیں کہ جن کی وجہ سے ماں باپ کا سارونچہ ہو ایسی مددگار بنیں کہ جن کی وجہ سے بھائیوں کے سارونچے ہو آج بہنوں کو ماں کو بیٹیوں کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے اپنے خاندانوں کے لیے دن رات دستے دعا بلند کریں دعا کرنے میں مددگار بن جائیں اچھی مددگار بن جائیں تاکہ آپ کے گھرانے بچ جائیں اچھی ساس بننے سے اچھی بیوی بننے سے اچھی ماں بننے سے اچھی وہو بننے سے اگر ہمارے خدا کے نام کو جلال ملتا ہے عزت ملتی ہے تو پھر ہمیں ایسا بن جانا چاہیے اب دیکھیں بہت ساری بیٹیاں کلیسیاں میں خدا کے لیے بھی مددگار بنتی ہیں خدا کے خادموں کے لیے بھی مددگار بنتی ہیں اگر میں اس کلام کو بیان کروں تو یہ بہت لمبوسی ہو جائے گا لیکن وقت کی مناسبت کے حساب سے ہم ان مددگاروں پر غور کر رہے ہیں کلیسیاں میں خدا کے خادموں کی بھی مددگار ہوئی ہیں بیٹیاں اگر ہم ایلیا کے صحیفے کو پڑھیں تو دیکھیں کہ وہاں پر سارپت کی جو بیوہ ہے ایلیا کے لیے مددگار ثابت ہوئی ہے اور جب وہ مددگار ثابت ہوئی تو اس کا گھرانہ اس کا بیٹا بچ گیا اور جب تک کال پڑھا لہا تب تک دیکھیں کہ اس کے آٹے کے مچکے سے نہ آٹا ختم ہوا نہ دیل کی کپی سے دیل ختم ہوا وہ اپنے گھرانے کے لیے اچھی مددگار ثابت ہوئی اگر ہم شنومی عورت کو دیکھیں وہ خادم کے لیے اچھی مددگار ثابت ہوئی اس نے علی شاہ کے لیے اپنے گھر میں کمرہ بنا دیا آج کلیسیا میں بہت ساری بہنیں بیٹیاں خادموں کے لیے بھی اچھی مددگار ثابت ہوتی ہیں چرچ کے لیے چرچ کے کاموں کے لیے اچھی مددگار ثابت ہوتی ہیں اگر ہم موسیٰ کو دیکھیں جب موسیٰ کی پدیش ہوئی تو بادشاہ نے حکم دے دیا دائیوں کو کہا کہ جس جس گھر میں لڑکے پیدا ہوتے جائیں تو مارتی جانا اور لڑکیوں کو چھوڑتی جانا یہ بات میں خاص طور پر کرنا چاہتی ہوں یہاں پر ہمیں دائیوں کا ذکر ملتا ہے کیونکہ یہ حکم دائیوں کو دیا گیا تھا دائیوں کو آج نرسے ہیں آج ڈاکٹرز ہیں آج سٹافز ہیں اور ابھی تک محلوں میں دائیاں بھی ہوتی ہیں پیسے لے کر لوگوں کے بچے مار دیتی ہیں یہ میں خاص طور پر ان کو بتانا چاہتی ہوں بہت ساری ایسی ڈاکٹرز ہیں ایسی سٹاف نرسے ہیں جو ہسپیٹلوں میں پیسے کی خاطر دیکھیں کسی کا بیٹا بیچ دیتی ہے لوگوں کو کہتی ہیں کہ تمہارا منع ہوا بچہ پیدا ہوا ہے اور دوسرے رستے سے کسی کا بیٹا دے دیتی ہیں کسی کی بیٹی دے دیتی ہیں صرف لالچ میں پیسہ لے کر ان کے اندر خدا کا خوف نہیں ہوتا وہ بھی عورتیں ہیں اور اب جب موسیٰ کی طرف ہم دیکھتے ہیں وہاں پر جو ہمیں دائیوں کا ذکر ملتا ہے خروج پہلے باب میں تو وہاں پر دائیاں جو ہیں ان کا جب ہمیں ذکر ملتا ہے تو دیکھیں ان دائیوں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ دائیاں خدا کا خوف رکھتی تھی اور انہوں نے بادشاہ کے حکم کو اول درجہ نہیں دیا حالانکہ ان کو کہا گیا تھا کہ اگر تم نے لڑکوں کو نہ مارا تو ہم تمہیں مار ڈالیں گے تمہاری جان چلی جائے گی لیکن انہوں نے بادشاہ کے حکم کو اول درجہ نہیں دیا بلکہ انہوں نے خدا کو اول درجہ دیا وہ خدا سے ڈرتی رہی اور ڈرتے ہوئے انہوں نے لڑکوں کو نہیں مارا اور بادشاہ کو کہہ دیا کہ اسرائیل کی عورتیں اتنی طاقتور ہیں کہ ہمارے جانے سے پہلے ہی بچوں کو جن لیتی ہیں اور دیکھیں کہ صاف صاف لکھا ہے کہ خدا نے ان دائیوں کے گھر عباد کر دیے تو آج بھی اگر کوئی بیٹیاں کوئی ڈاکٹرز کوئی دائیاں کوئی نرسیں اپنے گھر عباد دیکھنا چاہتی ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پھر اچھی مددگار بنے کسی کی اچھی مدد کریں کسی کو دوکھا مت دیں کسی کے ساتھ برا سلوک مت کریں اب میں چاہتی ہوں کہ ہم اس بات کی طرف پہنچیں جو اس سارے کلام کا نچوڑ ہے تو دیکھیں جب ہم اس عورت کو دیکھتے ہیں اب تک ہم نے جتنی عورتوں کو دیکھا کوئی اپنے گھرانے کے لیے کوئی اپنے شہر کوئی بچوں کے لیے کوئی بھائیوں کے لیے کوئی اپنی بہو کے لیے مددگار ثابت ہوئی لیکن اب ہم ایک ایسی عورت پر گوھر کریں گے جو ساری کائنات کے لیے مددگار ثابت ہوئی اور وہ ہستی ہے مقدسہ ماں مریم پدیش سے لے کر ملاقی تک نبی پغمبر کام کرتے رہے خدا کا کام ہوتا رہا لیکن کوئی اتنی پاک دامن عورت نہ ملی جس میں میرا اور آپ کا مسیحہ آکر سکونت کرتا جس کے اندر روح القدس سکونت کرتا ایک عورت کی وجہ سے ساری زمین پر گناہ آ گیا موت واقع ہو گئی ساری انسان بنین و انسان جانور چرند پرند یہاں تک کے زمین بھی لانتی ہو گئی اور ایک عورت جو مقدسہ مریم ہے اس کی وجہ سے دیکھیں کہ ساری دنیا کے لئے نجات کا کام ہو گیا اور اسے پیغام مل گیا فرشتہ کا اسے سلام مل گیا کہ تُو مقدس ہے اور تجھ میں خدا کا روح جو ہے وہ سکونت کرے گا اگر آج کسی قواری عورت کو کسی قواری لڑکی کو پتا چال جائے کہ میں حاملہ ہوں جو کسی مرد سے بھی نواقف ہو جس نے کبھی کسی مرد کو جانا نہ ہو تو اس کے لئے قیامت کا سما ہوگا لیکن یہ عورت کتنی مقدس ہے کتنی پاک ہے کہ جس کے پاس فرشتہ کا سلام آتا ہے اس کی حسی اتنی عظیم ہے اتنی پاک ہے کہ اس کی تعریف میں الفاظ کم پڑ جاتے ہیں جس کو فرشتے بھی سلام کرتے ہیں ان خدا نے اس پاک دامن عورت کو اپنے لئے اس لئے چنا کہ اس کے جیسی کوئی ایسی پاک دامن عورت پدائش سے لے کر ملاقی تک نہیں ملی تھی اس بات کا اعلان تو خدا نے باگِ ادن میں ہی کر دیا تھا جب ہوا نے گناہ کیا تھا تو وہی پر کہہ دیا تھا کہ میں تمہارے اور عورت کے تمہاری اور عورت کی نسل کے درمیان اداور ڈالوں گا وہ تم اس کے پاؤں کی یڑی پر کٹو گے اور وہ تمہارے سر کو کچھلے گا اس بات کا اعلان تو خدا نے وہی باگِ ادن میں کر دیا تھا لیکن تب سے لے کر آگے تک ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی عورت نہیں ملی تھی لیکن جب ماں مریم ملی تو اتنی پاک دامن عورت تھی کہ جب وہ اپنے دامن کو نچوڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ فرشتے اس سے وصو کرتے ہیں اب دیکھیں کہ اس پاک دامن عورت سے ساری دنیا کا گناہ دل گیا اس کے بدن میں جب نجاد ہندہ آ گیا جب اس نے نجاد ہندہ کو جنم دیا تو دیکھیں کہ ایک عورت جو اچھی مددگار ثابت نہ ہوئی تو دوسری عورت جو ماں مریم ہے اس کے وسیلہ سے جب نجاد ہندہ پیدا ہوا اچھی مددگار ثابت ہوئی اور دیکھیں سب عورتیں اب تک جن کا میں نے ذکر کیا کوئی اپنے شہر کے لیے کوئی اپنے بیٹوں کے لیے کوئی اپنے گھرانوں کے لیے مددگار ثابت ہوئی لیکن یہ عورت دیکھیں ماں مریم جو ہے یہ پوری دنیا کے لیے پوری کائنات کے لیے اچھی مددگار ثابت ہوئی ہے جس کے وسیلہ سے خدا مند نے جنم لیا ہے تو ضرورت ہے آج بیٹیوں کو بہوں کو ماں کو پاک دامن بننے کی اچھی ماں بننے کی اچھی بیویاں بننے کی اچھی مددگار بننے کی تاکہ اچھے بچے پیدا ہوں نیک اولاد پیدا ہو تاکہ دنیا کے لیے نجات جو ہے وہ روز بروز نجات کا کام ہوتا جائے روز بروز ایسے خادم پیدا ہوں ایسی خادمائیں پیدا ہوں کہ جو لوگوں کو یسو کے پاس لائے خدا کا بندہ پالوس رسول بھی کہتا ہے بہت ساری عورتوں کا ذکر کرتا ہے بہت ساری بہنوں بیٹیوں کا ذکر کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری مددگار رہی لیکن وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جہاں بہنوں کو بیٹیوں کو مردوں کی ضرورت ہے جہاں پر ان کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے تم لوگ بھی ان کی مدد کرو اس لیے میرے عزیزو آج صرف ہم عورت پر ذکر کر رہے تھے مددگار کا آج ہمیں اپنے شہروں کے لیے اچھی مددگار ثابت ہونا ہے ہوا کی طرح یا لوت کی بیوی کی طرح نہیں ہونا ہمیں اچھی ماں ثابت ہونا ہے اچھی ماں کے روپ میں مددگار بننا ہے اچھی ساس کے روپ میں مددگار بننا ہے اچھی بہو کے روپ میں مددگار بننا ہے اور ایسی مددگار بننا ہے کہ ہمارے باطن سے ایسے بچے جنم لیں کہ جو بہتوں کے لیے مددگار ثابت ہو جائیں ایسی بیٹیاں بیٹے جنم لیں کہ بہتوں کے لیے مددگار ثابت ہوں تاکہ بہت لوگ نجات پائیں رہائی پائیں اور خدامند کی طرف آئیں کیونکہ خدامند نے زندہ رہنے کے لیے مددگار بنائی مرنے کے لیے مددگار نہیں بنائی تھی تو میرے عزیزو خدامند کا آج کا کلام جو مددگار کے حوالے سے تھا تو خدامند اس کلام پر آپ سب کو عمل کرنے کی تفیق بکچیں اور ایسی ماں ایسی بیٹیاں ایسی بہویں ایسی ساس ایسی بہنیں بنائیں کہ جو اپنے خاندانوں کے لیے اپنے لوگوں کے لیے اپنی قوم کے لیے اپنی نسلوں کے لیے اچھی مددگار ثابت ہوں نیک ہوں سادم اجاز ہوں اور دیکھیں کہ فیشنبل نہ ہوں اور کسی قسم کا ان کے اندر ایسا کام نہ ہو کہ جس کی وجہ سے خدا کا کلام بدنام ہو اس لیے میرے عزیزو ضرورت ہے کہ ہم اچھے مددگار بنیں تو خدا مند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے